موسیقی اسلام علیکم خیر خبر گلی بلدستان کے ساتھ میں ہوں رضا عباس خیر خبر گلی بلدستان میں آج کے موضوعات کیا ہوں گے ملاحظہ کیجئے وزیعظم پاکستان نے گلگل بلدستان کو آئینی صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا آزادی پریٹس سے خطاب میں کہا جی بی کو صوبہ بنانے کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردات کے تحد کیا صوبے کے لیے مارات اور پیکج کا اعلان الیکشن کے بعد کریں گے جمع و کشمیر لیبریشن فرنچ کے تحت کل جماعتی کافرس میں وزیعظم آزاد کشمی کا خطاب کہا وزیعظم پاکستان کو جی بی الیکشن سے قبل گلگل بلدستان کو صوبہ بنانے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا جی بی کو صوبہ بنانا سیاسی نہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے وزیعظم عمران خان کا دیامیر بھاشا ڈیم کا دورہ تامیراتی کام کا معاینہ عمران خان کو منصوبے پر بریفن دی گئی مختصر خطاب میں وزیعظم نے کہا کہ دیامیر بھاشا ڈیم ملک کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے منصوبے سے جی بی کی عوام مستفید ہو سکی گی پاکستان پیپل سپارٹی نے وزیعظم عمران خان کے دورے گلگل بلدستان کے دورے پر تحفظات کا اظہار کر دیا چیری رحمان نے کہا کہ وزیعظم اور وفاقی وزراء غیر قانونی طور پر جی بی الیکشن میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں الیکشن کمیشن جی بی کیا کر رہا ہے؟ پیپل سپارٹی کا الیکشن کمیشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ اور بلاول بھٹو زرداری کا چنا گراؤنڈ چٹور کھٹ میں جلسے سے خطاب کہا جی بی کو صوبہ بنانا پیپل سپارٹی کا منشور ہے عمران خان جوٹا اور منافق انسان ہیں کوئی وعدہ پورا نہیں کرے گا پیپل سپارٹی نے تاریخی روزگار کے مواقع دیئے عوام کامیاب کرے جوانوں کو بہترین تعلیمی ادارے اور روزگار دیں گے ان موضوعات کے پر تفصیلی گفتگو کریں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گلی بلتستان کو پانچوہ صوبہ بنا رہے ہیں اور اس کا فیصلہ قوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے تحت کیا ہے ان خیالات کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے گلی بلتستان کی آزادی پریٹ سے خطاب میں کیا انہوں نے کہا کہ قرارکرم ہائیوے نہ بننے تک شاید ہی کوئی گلی بلتستان آتا تھا ہمارے قبائلی بلتستان اور اندرون سن کے علاقے پیچھ رائے گئے ہیں اس لیے ہمارے ترقیاتی منصوبوں کا رخ پیچھے رہ جانے والے علاقوں کی طرف ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ قانون کی بالا دستی قائم کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو خود دیکھوں گا وزیراعظم نے آزادی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی بی کی عمام کے لیے بڑے منصوبے پر کام شروع کریں گے جن کا علاقہ الیکشن کے بعد کریں گے اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عزاد کشمی راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ افسوس ہے گلگت کو صوبہ بنانے کے لیے الیکشن کا موقع استعمال کیا گیا وزیراعظم پاکستان کو اس چیز سے مبرہ ہونا چاہیے تھا جمہور کشمی لیبریشن فرنٹ کے تحت گل جماعتی کافر سے خطاب میں راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ گلگت باتستان کو صوبہ بنانا سیاسی نہیں سیکیورٹی معاملہ ہے وزیراعظم عزاد کشمیر نے مزید کہا کہ صوبہ بننے کے بعد گلگت باتستان کے لگوں کو ٹیکس بھی دینا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اپنے دورے گلگت باتستان میں دیامیر باتستان کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا معاینہ بھی کیا ہے وزیراعظم نے گلگت باتستان کا ایک روزہ دورہ کیا جہاں انہوں نے دیامیر اور باتستان منصوبے کا دورہ کیا جاری منصوبے پر انہیں اس دوران بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر عمران خان نے مختصر خطاب کیا اور کہا کہ دیامیر باتستان منصوبے کی ترقی سے گلگت باتستان کے پاسماندہ عوام مستفید ہو سکیں گے انہوں نے مزید کہا کہ دیامیر باتستان ملک کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے واہ بچا اس کی تعمیر سے محنم نے کام کر رہا ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ دیام کی تعمیر سے پانی زخیرہ ہوگا اور بجلی بھی بنے گی ان کا کہنا تھا کہ دیامیر باتستان جیم کی تعمیر سے تربیلہ جیم کی کارامت میار میں بھی اضافہ ہوگا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جیم کی تعمیر سے روزگار کے مواقع ملیں گے اور معیشت مزید مستحکم ہوگی اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان بری بس پارٹی نے وزیراعظم عمران خان کے دورے گلگی بلدستان کے دورے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے شیری رحمان نے کہا کہ وزیراعظم اور وفاقی وزراء غیر قانونی طور پر جی بی الیکشن میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں مزید اس موضوع سے متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے دورے جی بی پر پاکستان بری بس پارٹی کے جاریب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے پاکستان بری بس پارٹی کے سینئر رہنمائر شیری رحمان نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر وفاقی وزراء اور وزیراعظم جی بی الیکشن میں اثر انداز ہو رہے ہیں معاملے پر ایکشن لینا چاہیے شیری رحمان نے کہا کہ عمران خان عوامی جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں اور منصوبوں کا اعلان بھی ان کا یہ قدام بتاتا ہے کہ وہ جی بی الیکشن میں اثر انداز ہو رہے ہیں شیری رحمان نے مزید کہا کہ حکومت عوام کے پیسوں سے جی بی مہم چلا رہی ہے جس کا فوری نوٹس الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے خیر خبر گلی بلدستان میں اب آپ کو بتائیں گے چیمیل پاکستان پیپلس پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر امور کشمیر گلی بلدستان علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن جی بی کی جانب سے الیکشن اور کرونا کی اثر اپیس کے خلاف ورزی پر نوٹسز جاری کر دیئے ہیں بات کریں گے اس معاملے پر ہمارے ساتھ ٹیلی فونیک لائن پر موجود ہوں گے چیف الیکشن کمیشن رجی بی راجہ شہباز خان آپ کا بہت شکریہ راجہ شہباز آپ مجھے سن سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کیا بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز جاری کیا گئے ہیں علی امین گنڈاپور کو اور بلاول بھٹو کو نوٹسز کے اندر کیا موقف اپنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے میں نے مینیٹنگ ٹیمے میں نے بنایا دس ظلو میں مینیٹنگ ٹیموں کو میں نے یہ پاور ڈیلیگیٹ کیا مینیٹنگ ٹیمے ان کو جو وائلیشن ایو کورڈ آف کنڈک کے الیکشن اک کے دفعہ دوسوسوس چونتیس کے تیر وہ انہوں نے ان کو نوٹسز دیا شوکاس تو اب ان کے پر وہی لیگل وہ کرتے جو قانون کے الیکشن اک کے اندر ہے وہ نوٹسز ان کو دے دیا ہے سب کو اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے بلاول بھچو اور علی امین گنڈابور کو جانب سے جو نوٹسز زاری کیے گئے ہیں اگر ان کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا اقدام کیا جائے گا نہیں وہ تو بالکل ہوگا چم بھی ہوگا جو شوکاس نے دیا ہے اس اندر جو پرویجن پروائیڈے جو ہے نو باری عبداللہ تو کیا انہیں سیاسی سرگرمیوں سے گلگیت بلدستار کی سیاسی گرمیوں سے انہیں دور کر دیا جائے گا بالکل بگنا ہم نے شروع میں ہی میں نے آل پاتی کانفرنس میں نے بلایا اور بلاگر پھر فرس میں بھی میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی پاکستان سے سب کو میں نے افیل کیا تھا اس دفعہ میں ایک گریل ہوئے الیکشن کرانا چاہے کوئی نہیں آجائے سب سے پہلے بلاگر پھر درداری صاحب تشریف لائے آ کر انہوں نے والیت کیا وہاں تو اس کا دیکھے دیکھے یہ لوگ آتے رہے اگر وہ نہیں آجاتا تو میں نے 8 اکٹوبر کو گھنڈاپور صاحب کا دور تھا وہ میں نے انو سی نہیں دے دیا وہ اس کا دورک انسل ہو گیا 8 اکٹوبر کو اس کے بعد انہوں نے والیشن کر دیا آیا تو اس کے دیکھے سب آگئے تو ابھی سب کو ہم نے نوٹیس دیا سب کے لئے ہمارے ملیٹنگ کیمے میں نے مہستر اور مضبوط ایک مربوط میں نے وہاں سسٹم نورکیشن کے ذریعے میں نے وہاں ایمپوس کر دیا ہے پورے اس میں حابی کیا ہے نورکیشن ہے اس میں کوڈ آف کنڈک کا اچھا اچھا یہاں پر یہ بتائیے گا کہ پیپلس پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن جی بی سے مطالبہ بھی کیا ہے انہوں نے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو اپنے دورے گلی بلدستان کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے جانب سے انتخابی مہم عوامی پیسوں سے چلائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن جی بی کو پابند کرنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر دورہ نہ کرتے اور عوامی جلسوں سے جو خطاب کی ہے آزادی پریٹ سے بھی جو انہوں نے خطاب کی ہے اس دوران انہوں نے جو ہے وہ منصوبوں کے متعدد منصوبوں کے اعلانات بھی کیے ہیں دیامیر باشا کے ڈیم کے دوران تو اس حوالے سے پیپس پارٹی کا جو مطالبہ ہے آپ ان کے مطالبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ مطالبہ ان کا یہ میں گزارش کروں گا کہ یہ یکم ڈاؤنبر جو ہے ہمارا جشن آزادی کا ہمارا ایک عظیم الشاہ ایک ہماری خوشی کا دن ہوتا ہے وہ ایزئر پارٹی نے ایزئر وزیراعظم ہماری خوشی میں شامل ہوگے کے لئے آیا تھا کوئی اعلانات نہیں کیا ہے بشڑے میں جا کر انہوں نے خالی کام دیکھ کر چلا گیا ہے اور ادھر بھی انہوں نے باقیدہ تقریر میں کامیں کوئی اعلان نہیں کرتا ہوں انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے تو مخالفت بڑا ہے مخالفت ایسے کوئی بات نہیں ہے تو اب انہوں نے میرے ہمیں آپ لوگوں نے خود دیکھا تو وہ صرف جشن آزادی ہماری خوشی کا دن تھا کہ ہم نومبر 1947 کو یعنی الیکشن کمیشن جی بی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی خلاف ورزی نہیں کی وزیازو پاکستان کی جانب سے کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں کی گئی جس کے اوپر جو ہے پاکستان بھی بس پارٹی کا جو ہے وہ مطالبہ تسلیم کیا جائے ایسا ہی ہے میرے نظر میں تو کوئی خلاف ورزی نہیں کیا کہ وہ صرف اس پارٹی فیسٹریجن کے ہمارے خوشی میں شامل ہونے بھی وزیراعظم کے کوئی پارٹی کے حساب سے نہیں آیا تھا وہاں پہ اس نے پریڈ دیکھا اور دیکھنے کے بعد خوشی میں شامل ہو گئے واپس آگئے کوئی اعلان شہیلان کچھ بھی ڈیولیمنٹ کا یا کچھ نہیں کیا بچہ ڈیم میں صرف کام دے کر آگئے بہت شکریہ آپ کا راجہ شہباز خان الیکشن کمیشنر جی بھی ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھی بس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ جی بی کی عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے جنہیں دور کرنا ہے بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے لوگوں کو ہمیشہ روزگار کے مواقع دیئے ہیں پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے تاریخی کے لحاظ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیا عوام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کو کامیاب کریں گے سی پیک منصوبے سے گلی و دسار میں معاشرین قلاب لائیں گے بلاول نے وزیاد عزم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جی بی کو آہینی صبح بنانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ یہ وعدہ اور منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا دوہزار اٹھارہ سے ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت سیلیکٹڈ ہے ان کے بزراء جی بی کی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں بلاول بھٹو نے عوام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ جی بی کی عوام الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں تاکہ ان کی جماعت جوانوں کے لیے تعلیمی ادارے اور روزگار کے مواقع پیدا کریں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمر بلاول بھٹو زرداری الیکشن مہم کے سسلے میں جی بی الیکشن مہم کے سسلے میں گلی بلدستان کے در موجود ہے جہاں پر وہ مختلف کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں عوام جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں جن کے اندر انہوں نے کافی کڑی تنقید کی ہے وفاقی حکومت کی اوپر انہوں نے کافی تنقید کی ہے اس کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ انہوں نے جو اپنا ایک ربط بنایا ہے کارنر میٹنگز کے ذریعے عوامی جلسوں کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ عوام اگر ہمیں جو ہے وہ یہ وورد دیتی ہے دو تہائی سے اگر ہمیں کامیاب کرتی ہے گلی بلدستان کی عوام تو وہ یقین ہے گلی بلدستان کی لوگوں کے لیے ان کی جو مشکلات ہیں ان کا انہیں اندازہ ہے وہ مشکلات وہ دور کریں گے بے روزگاری کا جو انصر ہے وہ اسے ختم کرے گی پاکستان بھی بس پارٹی کی جماعت اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین تعلیمی ادارے اور بہترین جو ایک صحت کا جو نظام ہے گلی بلدستان کا اس حوالے سے وہ متعارف کروائیں گے اور لوگوں کو بہترین سہولیات دیں گے یہ تمام تر وہ اپنی کارنر میٹنگز کے دوران اور عوامی جلسوں کے دوران بلاول بھٹو متعدد بار عوام سے مخاطب ہو کر ان چیزوں کا اعلان کر چکے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ گلی بلدستان کو پندرہ نومبر کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اسطور میں کس طرح کی سیاریہ ہے اور بلاول بھٹو اور امین علی گنڈا پور کا دورہ اسطور کب ہوگا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالوحاب ربانی سے جی عبدالوحاب آگاہ کیجئے گا اس کو ہم شامل کریں گے بڑھتے ہیں انگلی خبر کی جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے گلی بلدستان سے متعلق بھارتی بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے ترجمہ دفتر خارجہ زاہد عفیز چودری نے گلی بلدستان سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیان پر ردعمل دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے پاس اس معاملے پر قانونی اور اخلاقی مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے ترجمہ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت 73 ورس سے زائد عرصے سے جمعہ کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے ان کا کہنا تھا کہ جھوٹے اور من گھڑت بھارتی دعوے حقائق تبدیل نہیں کر سکتے اس موضوع سے متعلق بھارت کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ پاکستان نے وزیاد سے پاکستان کی جانب سے جو کل ہی جو اعلان کیا گیا تھا گلی بلدستان کو آئینی صبح بنانے کے حوالے سے بھارت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان کا یہ اقدام جو ہے قوم متحدہ کے قراردادوں کے خلاف ورزی ہے تاہم ترزمان دفتر خارجہ کے جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بھارتی بیان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے وزیاد سے پاکستان اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو اقدام گلی بلدستان کو آئینی صبح بنانے سے متعلق کیا گیا ہے یہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کا بھی گلی بلدستان کی ایک عوام کا بھی ایک درینہ مطالبہ اس حوالے سے ہم نے دیکھا اور ہم نے تمام ناظرین کو بھی اس حوالے سے دکھایا چاہے اسلام آباد ہو گلی بلدستان ہو اسکردو ہو اسطور ہو غزر ہو ان تمام کے اندر جو ہے عوام کی جانب سے ریلیاں بھی نکالے گی اعتجاج بھی کیے گئے مطالبے کیے گئے عوام کی جانب سے کہ گلی بلدستان کو ایک آئینی صبح بنایا جائے اور اس کے اندر جتنی بھی جو مشکلات ہیں جو محرومیاں ہیں گلی بلدستان کی اس کا خاتبہ ہو جائے گا اس اقدام سے تاہم وزیاد پاکستان نے کل آزادی پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس کا اہم اعلان کیا ہے کہ گلی بلدستان کو ہم ایک آئینی صبح بنا رہے ہیں اور اس حوالے سے جتنی بھی جو اس خطے کی جتنی بھی جو محرومیاں ہیں ان کا اس اقدام سے آزالہ ہو سکے گا